موسیقی 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 جہاں بھی کرپشن ہوگی آواز اٹھاتے رہیں گے تحریک انصاف میں تھا ہوں اور رہوں گا خیبر پختونخواہ کابینہ سے برطرف صوبائی وزیر شاکیل احمد کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعلی محمود خان کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنے تحریک انصاف کے منشور کے لیے جدو جوہد جاری رکھیں گے نائیٹی جونیوز سے گفتگو موسیقی پنجاب میں نیا وزیراعلا بیس دن بھی نہیں چلے گا وزیراعظم نے اپنا وزن پھر عثمان بزدار کے پلڑے میں ڈال دیا لاہور میں وزیراعلا عثمان بزدار اور ناراض ایم پی ایس سے ملاقاتیں عمران خان کی بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت بیورک ریسی کو ایم پی ایس کا احترام کرنے کی تنبیح مزید بولے آٹا اور گندم بہران میں ملوث اپنے لوگوں کو جانتا ہوں بہتر ہوگا سب خود کو ٹھیک کرنے بلوچستان میں اختلافات کی گرد بیٹھ گئی وزیراعلا کی کرسی محفوظ چیئرمند سانٹ اور وزیراعلا دفاع نے عبدالقدوس بزنجوں کو منع لیا سپیکر بلوچستان اسیمبلی کا کہنا ہے صوبے کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں نیر صادق سنجرانی بولے بلوچستان عوامی پارٹی عوام کی پارٹی ہے جام کمال ہی وزیراعلا بلوچستان رہیں گے سیلیکٹڈ حکومت کو مزید وقت نہیں دے سکتے لیگی رہنما رانہ تنویر حسین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئے کے باغی عرقین اور کاف لیگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہم نے حکومت کو ملک سوارنے کا پورا موقع دیا مگر عمران خان نے ملکہ دیوالیا نکال دیا فوری الیکشن کرائے جائیں ہمیں لندن طلب کیا گیا نہ ہمیں علم ہے لاؤس انجلس میں گریمی ایوارٹس کی تقریب شروع تقریب کے آغاز میں امریکی باسکٹ بال پلئر کوبی برائنڈ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا معروف امریکی پنکارہ لیزو نے تقریب کو کوبی برائنڈ کے نام کر دیا وزیراعظم اہم دورے پر آج کراچی پہنچیں گے وزیراعظم کراچی میں مصروف دن گزاریں گے وزیراعظم امران خان سے وزیراعظم ملاقات کریں گے وزیراعظم کنگری ہاؤس جا کر پیر پغارہ سے بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیک تقسیم کریں گے کاروباری شخصیات کا وفد وزیراعظم سے ملاقات کرے گا وزیراعظم کے دورے کے دوران آئی جی سندھ کے معاملے پر بھی پیشرفت کا امکان ہے آئی جی سندھ بھی وزیراعظم امران خان سے ملاقات کریں گے اسی حوالے سے بات کریں گے ارسلان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان بتائیے گا وزیراعظم کی مصروفیات کے حوالے سے بلکل دیکھئے آج وزیراعظم امران خان ایک روزہ دورے کے لئے کراسی پہنچیں گے کراسی میں وزیراعظم ممتاز کاروباری شخصیات کے وفد سے ملاقات بھی کریں گے اس کے علاوہ پیپس پارٹی دیگر جماعتوں کے شخصیات ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے جس کے اندر آئی جی سندھ کا معاملہ ہے وزیراعظم کے معاملات ہیں بی آئی ٹی سسٹم جو معاملات ہیں ان کے پر بھی وزیراعظم بہت رہے گا بہت مصروف دے رہے گا اس کے علاوہ وزیراعظم شخص خانم میموری کینسر ہسپتال کے پرنڈ ریزنگ کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے اس کے بعد گورنر ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ کی جائے گی اور سندھ اسمبلی کے اکان بھی بس پارٹی کے پی ٹی آئی کے اوقات کریں گے جی یہ بھی بتائیے گا اتحادیوں کے لئے کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں وزیراعظم بلکل دیکھئے وزیراعظم کے پیڈ ای پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ ایمکیو ایم کے وفد سے بھی جو ہے وہ جو ملاقات جو ہے وہ متوقع ہیں ایمکیو ایم کے دیگر جو پچھے حالی دنوں کے اندر جو ہے وہ ایمکیو ایم اور ایپی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ کشید کی پر قرار ہے لیکن جو ہے وہ عمران خان جو ہے اور باقی دیگر رہنما جو ہے باقی دیگر وزراء جو ہے وہ جو چپکلش ہے اور ان جو پورا جو سینریو چل رہا ہے اس کے جو ہے حل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایمکیو سے بات چیز کرے گی جی جی ٹھیک ہے ارسلان آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آمدن سے زائد ساسجاد کیس کی بات کریں ایجاز جکھرانی کے خلاف دائر ریفرنس کی سماعت آج سکھر کی اعتصاب عدالت میں ہوگی نیب کی جانب سے ایجاز جکھرانی سماعت پانچ افراد کے خلاف اسی کروڑ روپے کا ریفرنس دائر کیا گیا ہے نیب ذرائع کے مطابق ٹی پی رہنما ایجاز جکھرانی پر ایک سو پچاس اکر زمین خریدنے پانچ سو ملین بینک ٹرانزیکشن کا الزام ہے ایجاز جکھرانی نے جیکب آباد کراچی اور اسلام آباد میں سیکڑوں اکر زرائی زمین اور فلیٹ مبینہ فرنڈ مینوں کے نام خریدے اسی حوالے سے بات کریں گے سجاد پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سجاد آگاہ کیجئے گا دیکھیں یہ مشیر جیل کانجات ایجاز جکھرانی کے خلاف جو ہے وہ نیب کی جانب سے اسی کروڑ روپے کا ریفرنس دائر کیا گیا تھا ان سمیت پانچ افراد کے خلاف جو ہے وہ یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا جس کی سماج جو ہے وہ آج اعتصاب عدالت سکھر میں ہوگی ریفرنس میں منسپل کمیٹی کی چیرمن ابباز جاکرانی، ٹھکیدار عبدالرزاق بیرانی، صدار زہیر عیسائی اور لبنا فراد نامی خاتون کو نامزد کیا گیا ہے نیب ذرائع کے مطابق ایجاز جاکرانی پر ایم این اے منتخب ہونے کے بعد دیر سو اکر زمین خرید نے پانچ سو ملین روپے کی بینک ٹرانزشن کرنے کا الزام ہے نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ ایجاز جاکرانی نے جیکم آباد، کراچی اور اسلام آباد میں دوہزار ایک سے دوہزار انیس تک جو ہے وہ سینکڑو اکر زرائع زمینیں فلیٹ جو ہیں وہ مبینہ فرنٹ مینوں کے نام پر خریدے جبکہ کراچی ڈی ایچ اے میں دو بنگلو سمید بیگل الزامات بھی ریفرنس میں شامل ہیں کرپشن کیس میں منسپل چیئرمن عباد جاکرانی، سردار زہیر عیسائی اور عبد الرزاق بیرانی جو ہیں وہ اس وقت نیب کی حراست میں ہیں تاہم نیب ذرائع کے مطابق اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ایجاز جاکرانی جو ہے وہ اعتصاب عدالت سکھر میں پیش ہوں گے اور ان کے خلاف دائر ریفرنس کی سماس شروع ہوگی جی ٹھیک ہے سجادہ آپ کا بات شکریہ ملک کے مختلف شہروں میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے چمن اور گردو نواح میں بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا عارف والا اکارا رنالہ خرد میں بھی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے دیائے خان میں بھی عبر کرم برسنے سے موسم مزید سرد ہو گیا ملک کے مختلف شہروں میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا چمن اور گردو نواح میں بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا عارف والا اکارا اور رنالہ خرد میں بھی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ڈی آئی خان میں بھی عبر کرم برسنے سے موسم مزید سرد ہو گیا ملک کے مختلف شہروں میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے چمن اور گرد و نواب میں بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے عارف والا اکارا اور رنالہ خرد میں بھی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ڈی آئی خان میں بھی عبر کرم برسنے سے موسم مزید سرد ہو گیا علی پور چٹھا کا علی پور چٹھا میں ایک سکول ایسا بھی ہے جس میں بچوں کی تعداد تو تین سو پچاس سے زائد ہے لیکن کمرے دو ہیں بچوں کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حصل کرنا پڑتی ہے اسی پر بات کریں گے سرفراز احمد سے جی سرفراز بتائیے گا محکمہ تعلیم نے کیا کیا جی بلکل مجودہ دور حکومت کی طرف سے تعلیم کے اوپر دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں علی پور چٹھا کے پرائمری سکول نمبر دو میں جہاں پر بچوں کی تعداد تو تین سو پچاس سے زائد ہے لیکن کمرے صرف دو ہیں سردی ہو یا گرمی ان مستویل کے بیماروں کو کھلے آسمان کے نیچے ہی بیٹھ کر تعلیم حصل کرنا پڑتی ہے اگر بارش ہو جائے تو شوٹی کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب والدین سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ بچے ہمارے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر پڑتے ہیں کئی دفعہ بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی اچھے طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے علاقے کے لوگوں نے اور والدین نے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار سے اسیس کی اپیل کی ہے کہ اس پرائمری سکول میں فوری طور پر کمرے بنانے کے حکمات جاری کیے جائے گجرات میں تیار ہونے والی لکڑی کی چار پائیاں اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور ہیں روایتی چار پائیوں کے خوبصورت پائے مختلف رنگوں سے ڈیزائن کیا جاتے ہیں اسی بارے میں بتا رہے ہیں خالد ہنجرہ آجی خالد بتائیے کا جی بلکل گجرات میں تیار کی جانے والی چار پائیاں اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کے وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہیں گجرات کے کاریگر یہ چار پائیاں مخالص لکڑ جو کہ شیشم کی ہوتی ہے اس کو استعمال میں لاکر اور اپنے ہاتھوں اور مشینوں سے ان چار پائیوں کو تیار کرتے ہیں اور یہ کاریگر بڑی مہارت اور بڑی منت سے یہ چار پائی تیار کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ گجرات کی جو چار پائیاں یہ پاکستان کے مفتلے عزلہ میں مگوائی جاتی ہیں اور ان کی خوبصورتی اور ان کی مضبوطی جو ہے وہ لوگوں کو بڑی پسند ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ روائیتی انداز کی یہ چار پائیاں پاکستان کے دیگر عزلہ کے بجائے گجرات کی چار پائیاں سب سے مضبوط اور خوبصورتی ہیں